بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہری صدری ویسیب لی امری وحلن عقدتاً من لسانی یفقا مقاری ربیتو بللہ ربا وبن اسلام دینا بابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں ورسولہ جو بلجات میں نظریہ ہے اس نظریہ کی وجہ سے اب میں جانتاً تفصیل میں کہا تھا جس طرح کی یہ زمین ہے مسلم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ شرفنا بلسلام والایمان والباکستان والصلاة والسلام علیہ حبیبی سید الانس والجان وعلا آلہ واصحابی فی کل حین وآن اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورطیمت لکم الاسلام دینا صدق اللہ اللہ وصدق رسولہ النبی الكریم والامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ لَا حَبِيبَ اللَّهِ مولای صلی اللہ وسلم دائمًا عبادا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ قُلْرِهِ مُرَزَّهُ الْأَنُ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْمَلُ الْحُسْنِ فِيهِ غَرْمُ الْقَاسِنِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْبَالِ بَلْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُحُلِّ انفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ رب صلی وسلم دائماً آبدا على حبیبِكَ خَلِلْ خَلْقِ قُلِّهِ اللَّهُ تَبَالِ بَتَعَالَ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّدَوَالُهُ وَعَتَمَدْ بُرْآنُهُ وَعَظَ مَنْشَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَظَا عِسْمُهُ کی حُدْ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ قُلْجُدَاء زینتِ بزمِ قائدات دستگیرِ جہاں غنگُ سارِ زمان سیدِ سمورا حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مُجْتَبَا جنابِ محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہِ باری وَاسْحَابِهِ بَبَارَكَ وَسَلُمْ یہ دربارِ گوھر بار میں حدیرت رودو سلام عرض کرنے کے بعد ربِ زُلجلان کے فتر اور توفیق سے تیس مارچ کو ہونے والی عزیم الشان پاکستان زندہ باد کانفرنس اور عقیدہِ توہی سیبینار جب کائنِ نخواد انشاءاللہ میناء یا پاکستان پہ وسیع و عریض کرون میں انوانا ہے ان کی تیاریوں کی سلسلہ میں آج تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبیق اسلام عقیدے کی قوت سے ہی ہوا اور پاکستان کی بقا بھی عقیدے کی قوت سے ہی ہے یعنی ڈو نیشن تھیوری جس کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے یہ اعتقاد اور محبوب ہے اس پر صدیوں میں نت کی گئی تو پھر پاکستان بنا وہ لوگ آج ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں نصر نو کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان ہے کیا پاکستان نیت کیا ہے پاکستان کیسے پاکستان رہ سکتا ہے پاکستان کی حفاظت کس طریقے سے ہو سکتی ہے آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد بنانے والے ان کے سامنے ایک نظریہ تھا اس نظریہ پر انہوں نے کوشش کی اور مقصد پورا ہوا مسجد بن گئی یہ نظریہ ہے کہ ہم اللہ بہتہولہ شریک کی بندگی کریں اس کی عبادت کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیو شریعت پر عمل کریں آپ کے دروش شریف پڑھے آپ کا دیوہ پیغام یہاں سنے سنائیں اگر خدا نخواستہ تمہاری نسلوں میں جا کر ایسا نہ ہو بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ اگر دو تین پشتوں کے بعد ایسے لوگ آ جائیں جن کے نزدیک مازاللہ عبادت کرنا ٹائپ سیاہ کرنا قرار باتا ہو اور جن کے نزدیک مسجد میں جانب دہشتگردی قرار باتا ہو جن کے نزدیک مسجد سے تعلق رکھنا معاشرے میں قابل اعتراض سمجھا جاتا ہو جب اس طرز کے لوگ ان محلوں میں صدی لیل صدی کے بعد خدا رخواستہ عباد ہوں تو پھر صرف یہ ہی نہیں کہ نظریہ ڈھوپے گا پھر مسجد کا قائم رہنا بھی مشکل ہو جائے گا وہ کہیں گے جب یہ ہے ایک فضول چیز اور جب اس سے تعلقی ایک اہم کی بات ہے جب اس کی وجہ سے ہم پر بول جاتا ہے تو پھر یہ ہی نہ ہوتا کہ محلے والے روزانہ گرفتار نہ ہو نظریہ جب سلامت نہیں رہے گا تو مسجد بھی سلامت نہیں رہے گی تو ملکوں کی لسٹ میں پاکستان ایک مسجد کی حیثیت رکھتا کیونکہ اس میں جو نظریہ کار فرما تھا وہ یہ نہیں تھا کہ گوروں کو کچھ دیش چاہیے یا کالوں کو کچھ دیش چاہیے یا سمندر اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اس بیس پر بنا ہو پیلی سٹیٹ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منابرہ بھی کس نظریہ پر قائم کی تھی وہ کسی مقصود رنگ نسل جبرافیہ یا برلی کے لیے نہیں تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبے اور نظریہ پر بڑی سلطنت تھی پر اتنی صدیوں کے بعد روح زمین پر برے صدی کے مسلمان پہلا نمبر لے گئے کہ جنہوں نے وہی نظریہ آمدن زندہ کر کے دکھا دیا یعنی ماشر کے لیے برے صدی کے مسلمانوں کا یہ خصوصی عزاز ہوگا جبکہ دوسرے لوگوں سے پوچھا جا رہا ہوگا مصر والوں بتاؤ دین کے لیے تم نے کیا کام کیا اے حجاز والوں یمن والوں شام والوں عراق والوں حالانکہ وہاں تو ڈائریکٹ نبی آئے اور یہاں نبیوں کے بڑام آئے تو وہ اس صدی کے لحاظ سے پہلے کے جو معاملات ہیں یقینا ہم زمینِ عرب کے چپے چپے کو سلام کرتے ہیں آج کے ماہور میں جب پوچھے سوال ہوگا کہ دین ایک نظام لے کے آیا تھا اس دین کے نظام کے پیش نظر تو انہیں کتنا علاقہ حاصل کیا تو خود عربوں سے میں نے یہ سنا کہ وہ کہہ رہے تھے ہم تو دین کے نام پر چار کنال بھی نہیں لے سکے یہ برنسلی کے مسلمان اتنے عظیم ہیں جنہوں نے پورا ملک ہی دین کے نام پر حاصل کر لے گا یعنی یہ ایک عمل کے دن ہمارے نباو اجدان کا بہت بڑا بے نظیر عمل سالح ہے کہ دین کا اتنا جذبہ تھا انہوں نے کہ انہوں نے اور کچھ سوچے ہی نہیں نہ دکانوں کا نہ موقانوں کا نہ کھیت کھلیانوں کا ان کا ایک جذبہ تھا کہ دین کو زمین لے کر دینی ہے دین کے لیے زمین یہ دارہ تھا تین سبیوں تک اور یہ نعرہ مسجدوں سے اٹھا یعنی مسجدوں ممبر سے لگا تو اس میں یہ قبط چیت پر لاکھر دو پلیتوں کو چھکنا پڑ گیا ایک بریٹش استعمال تھا اور دوسرا ہندو بنیہ تھا اور رب کی یہ سنت ہے کہ وہ دو پلیتوں کے بیچ سے پاک نکال کے دکھا دیتا ہے قرآن مجید میں ہے تمہارے لئے جانوروں میں بھی سبق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یہ سعادت حاصل ہے میں نے نظریہ پاکستان قرآن کی جن آیات سے ثابت کیا ان میں سے یہ آئے سر فرشت ہے اللہ فرماتا ہے دودھ پیتے ہو تو دودھ میں غور بھی کرو یہ بنتا کیسے ہے دنیا میں کیا مجھتا ہے کوئی ایسی مشین نہیں بنے گی کہ جس میں سبز چارہ ڈالو تو سفید دودھ نکلا ہے یہ بھیس رب کی تخلیق ہے اگر تم کہو کہ ہم چارہ ڈالتے ہیں ہم نے کتنی قیمت سے خریدی ہوئی ہے ہم کتنا تھک جاتے ہیں اس کو پانی پلاتے ہوئے تو یہ اگرچہ تم نے لاکھ کی خریدی سئی جوڑو بیس لاکھ بیس کروڑ لگا کے کوئی چھوٹی سی مشین یہاں خود بنالو تو نہیں بن سکتی کہ سبز گھاس سے دودھ نکلے سفید ویٹیمنٹ سے بربور بھی ہو اور پھر اس میں لذت بھی ہو اللہ فرماتا ہے دیکھو میری قدرت کہ میں تمہیں دودھ ان جانوروں سے دیتا ہوں نکلتا کہاں سے ہے اللہ فرماتا ہے دو پلید چیزیں ہیں ایک ہے فلس جس کا مانا ہے گھوبر دوسرے ہے دم جس کا مانا ہے خون پرہ یہ بھیس بکری اونٹنی گائے اندر ان کے ایک طرف گھوبر ہے دوسری طرف خون ہے درمیان میں کوئی پرتا نہیں ان دو پلید چیزوں کے بیچ سے لبنن خالصا میں تمہارے لیے خالص دودھ نکالتا ہوں اور تم مانتے ہو کہ بلکل خالص ہے کیونکہ اس میں گھوبر کی بلگو بھی نہیں ہوتی اور خون کی ہنگت بھی نہیں ہوتی تو دو پریدوں کے بیچ سے پاک نکال دینا یہ رب کی ازلی شان ہے تو یہ دودھ میں روزانہ نظریہ ہمیں پلایا جاتا ہے کہ برے شغیر میں ایک طرف انگریز پلید تھا اور گوسری طرف ہندو پلید تھا ان دو پلیدوں کے بیچ سے رب نے پاک نکال کے دکھا دیا ہے یہ پاکستان ہم تو آیت آیت سے ثابت کر سکتے ہیں تو ہم وہ نہیں کہ جن کے ملک رنگ نسل بولی کی بنیاد پر بنے ہو ہمارا ملک ایمان کی بنیاد پر بنائے اس میں رہنے کا بھی مستقل ثواب ہے یعنی قیامت کے دن انشاءاللہ جب یہ ہوگا کہ اس بندے کی نمازیں اتنی ہیں روزے کا ثواب نماز کا ثواب حج کا ثواب زکاة کا ثواب یہ بھی آئے گا کہ یہ اس کا ایک اور ثواب بھی ہے کہ یہ اس ملک میں رہا جس کی بنیاد بھی کلمہ اسلام پر تھی اور اس نے اس سے غداری نہیں کی اس نے اس سے مفاداری کی یہ اس کی حفاظت کے لیے ڈٹ کے رہا اس نے اپنی سہولتیں لینے کے لیے کسی دوسرے ملک کا رخ بھی نہیں کیا یہ پاکستان میں جینے کا بھی اس کو ثواب ہونا چاہیے یہ خاص طور پر اس ملک کی جو بنیاد میں نظریہ ہے اس نظریہ کی وجہ سے اب میں زیادہ تفصیل نہیں جاتا جس طرح کی یہ زمین ہے مسجد کی ساتھ جو گھر ہے زمین تو وہ بھی یہی ہے لیکن یہاں چند کے آؤ تو قدم قدم پر گناہ چڑھتا ہے قدم قدم پر درجہ بلد ہوتا ہے اور قدم قدم پر نیکی ملتی ہے اور بیٹھو تو بیٹھنے والے کو راب کا پڑھو سکھا جاتا ہے تو دوسرا اس میں یہ سولتے نہیں ہیں اور یہ سب کچھ اس کی مسجدیت کے پیشنل رہے ہیں تو ایسے ہی ملکوں کی لسٹ میں پاکستان بھی مسجد کی ایک حیثیت میں ہے من وجہ کہ یہ بلا ہے دین کے لیے اس کا کیسی لڑا گیا تھا دین کے لیے اس کی وجہ ہی دنیا کو بتائی تھی دین کہ ہم چونکہ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور جدہ دیس نہ ہو تو سارے دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہمارا دین ایسا ہے کہ اس سارے پر عمل کرنے کے لیے ہجرہ کافی نہیں کچھ پر عمل بازار میں کرنا ہوتا ہے کچھ پر عمل میدان میں کرنا ہوتا ہے کچھ پر عمل کھیت میں کرنا ہوتا ہے تو ہمیں پیرا اپنی زمین چاہیے جہاں اس لیے نہیں کہ ہم اپنی فیکٹریاں لگا لیں اس لیے کہ ہم اپنا دین اس میں نافذ کریں اور آگے اس منٹ دنیا کے کاروبار فیکٹریاں کھیت وہ سب بھی زمینہ نہ جائے یہ وجہ تھی اس پر دلائم دیئے گئے صرف دلائمی بیس لاکھ جانے بھی دی گئی اور پھر جب اس کے بڑھنے کا وقت آیا تو عملا برسگیر کے مسلمانوں نے یہ ثابت کیا جو کوئی نہیں کر سکتا اس عہد میں اس وقت دوسرے مذہب میں سے یعنی آئے ہم سے مقاملہ تو یہ کرتے ہیں نہ کہتے ہیں ہمارا بھی مذہب ہے قادیانی کوئی کہے مازاللہ یا کوئی نصرانی کہے یا کوئی یہودی کہے یا ہندو کہے یا سکھ کہے کہ امریکہ جو کہتے ہیں ریلیجیس فریڈم ہے سب کا برابر عیسیٰ ہے سب ایک جیسے ہیں ہم کہتے ہیں بات کرو ایک جیسے ہیں ہمارا قرآن صدیوں سے تم دیکھ رہے ہو اس میں زیر سے زبر کی تبدیلی بھی نہیں ہوئی اور اگر تمہاری کتابیں بھی ایسی ہیں تو تم بھی اپنا مذہب بچائے ہوئے ہو چلو یہ بات تو الہدہ ہے کہ وہ منصوب ہوا تو کم مذہب کم ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے آئے ہو تو اپنی کتاب تو سلامت لے آؤ تو جو اپنے نبی کی کتاب نہ بچا سکے نبی کے فرمان نہ بچا سکے اللہ کا دیا ہوا کلام نہ بچا سکے وہ انسان کی حق کیسے پورے کرے گے اور دوسری طرف یعنی ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو دیکھو دو کروڑ لوگوں نے صرف دین کے لیے گھر چھوڑا تھا جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے ہے نا ہر ملے میں مہاجر تو ہم سے مقابلہ کرنے والے یا امریکہ جو کہتے ہیں کہ سب ایک جیسے ہیں کہ اپنا ہوم برک دکھاؤ ہم اپنے دین کے جو متوالے ہیں ٹھیک ہیں ہم میں کمی آئی کتاہی آئی مگر اس دور میں بھی دو کروڑ انسان برادری چھوڑیں گھر چھوڑیں ڈیرے چھوڑیں بنی ہوئی دکانے چھوڑیں کھیت کریان چھوڑیں صرف اس شوق میں کہ ہم نے دین والا ملک بنانا ہے ایسی کوئی مثال دوسرے بھی بارے سامنے پیش کرے دو کروڑ تو کیا دو سو نہیں بیئے گے تو پھر ہمارے ساتھ کس بیش پر یہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں ہم نے دین کے لیے بنایا تھا تو اس کے ہمارے پاس ڈاکو بیٹس ہیں کہ دین کے لیے بیس لاکھ جانے دی تھی دین کے لیے دو کروڑ گھر چھوڑ کے نکلائے تھے دین کے لیے ماں کے بچے لیزوں پہ اٹھا لے گئے تھے دین کے لیے نبی ہزار عورتوں کی عزتیں لٹ گئی تھیں یہ سب کچھ دین کے لیے ہوا تو آج یہ کتنی بڑی داندلی ہوگی کہ کہا جائے کہ یہ دین کے لیے بنی نہیں ہے آج یہ حملہ جو ملک کے نظریے پہ ہو رہا ہے اور وہ حملہ جو ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری اور باڈر پہ وہ حملہ ان دونوں حملوں سے بیعت وقت اس ملک کو بچانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے اور اللہ کی نعمت کی قدر نہ کریں تو وہ نعمت چھین لیتا ہے اور اگر قدر کریں تو وہ اور بھی دیت ہوتا ہے اگر تم شکر کروں گے تو میں اور بھی ہوں گا اضافہ کر دوں گا تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا اور شکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چودہ آگست یا تیس مارچ کو ڈانس ہو بھنگڑے ہو آتش بازی ہو شکر کا یہ مطلب ہے کہ تم نے جس نام پہ مجھ سے مانگا تھا وہ وعدہ تم پورا کرو تو میری طرف سے اضافہ ہوتا رہے گا اور اگر تم نے وہ وعدہ پورا نہ کیا تم نے کہا تھا مسجد بنائیں گے اور اگر تم نے مندر بنا لیا اگر تم نے زمین مسجد کے نام پہ مانگی تھی اور آگے تم نے اس میں کوئی اور سلسلہ شروع کر لیا تو پھر تو تم غزب کی حق دار ہو کہ مان تمہاری ڈیمانڈ تمہاری کیا تھی اور کہا تم کیا رہے ہو اللہ فرماتا ہے شکر کرو میری نعمت کا تو میں اور دوں گا اب وہ بڑے تو زندہ نہیں وہ چلے گئے اب ہم ان کے وارث ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب پوچھا گیا کہ جس کے والدین فوت ہو جائیں تو کہا اس کا کوئی ہاں کے پچھلوں پر باقی رہ جاتا ہے والدین کا یعنی یہ ایک گھر کی میں بات کر رہا ہوں مسلمان کے والدین فوت ہو جائیں تو فوت ہو لے کے بعد بھی ان کا کوئی حق بیٹوں پر ہوتا ہے نسائی شریف میں حدیث شریف ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے پر پانچ قسم کی حق ہے جو بعد از وفات بھی باقی ہوتے ہیں ان میں اس ایک کیا فرما انفاز اہد اہمہ وہ جس سے کوئی وعدہ کر گئے ہو اسے نبانا بیٹے کا کام ہے بیٹی کا کام ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انہوں نے کہا تھا ہم تو ذمہ دار نہیں یہ ان کی بات تھی ان کا اہد تھا سرکار فرمادتا ہے نہیں یہ میرا دین ہے اس دین میں بیٹے کو باپ کا مومن باپ کا کیا ہوا لفظ لفظ نبانا پڑے گا تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے والوں کی وارث ہیں تو انہوں نے جو نعرہ نگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ان کے نعرے تھے یہ ان کا مشن تھا یہ ان کا سلوگن تھا یہ وہ جانے ہمیں کیا ہے تو اسلام کہتا ہے نہیں تمہیں وارث بنانے کہ تم اہلیت ہی تب رکھتے ہو وراست کی کہ جب ان کا وعدہ پورا کرو گے ورنہ تم آت کرار پاو گے اور نافرمان کرار پاو گے اور اللہ کی طرف سے پھر تمہارے لیے رحمت اللہ کی روش جائیں گی تو اب یہ وطن اس کی بات کرنا اور دوسرے ممالک کی بات کرنا اس میں بھی فرق ہے مثلا مسلمان تو انڈیا بھی نہیں ہے اب وہ اپنے وطن کی تحفظ کی زندہ باند کے نارے لگائے تو وہ نارا تو موندی بھی لگا رہا ہے بیس کیا ہے بیس ہے مدر لینڈ بھارت ماتا بھارت ماں کہ یہ ہماری ماں ہے یہ زمین ہماری ماں ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے لیکن ہم جب کہتے ہیں پاکستان زندہ بار ہمارے پیش نظر یہ نہیں کہ یہ زمین سے ہمارا پیار ہے کہ ہم پیدا یہاں ہوئے ہم اس لیے پاکستان زندہ بار کا لارا میں اپنی بات بتا رہا ہوں اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا توفہ ہے یہ قدرت کا راز ہے یہ خدم نبوت کا فیضان ہے یہ ولیوں کی دی ہوئی سرغات ہے اس کا نظریہ نظریہ قرآن ہے لہذا ہمیں اس نعرے پر بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ ہم یہ نعرہ رنگ کی وجہ سے نہیں کہ فلان رنگ والوں کا ملک ہے تو وہ اس رنگ کی زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں ہم ایمان کی وجہ سے پاکستان کا نعرے لگاتے ہیں ایمان کی وجہ سے کہ اس کا نظریہ نظریہ قرآن ہے یعنی بدر کا جب مقام تھا امنے سامنے فوجے تھی تو کس بیس پر لڑائی تھی کیا رنگ دو تھے نہیں رنگ ایک تھا کیا بولیاں دو تھیں بولی بھی ایک تھی کیا علاقے دو تھے نہیں علاقہ بھی حجاز کا ایک تھا تو پھر لڑائی کس کی تھی لڑائی نظریہ کی تھی کہ ایک طرف رحمان والے تھے دوسری طرف شیطان والے تھے تو وہ سلسلہ وہ فکر برے شغیر میں منتقل ہوئی حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اور دیگر ذرائع سے اس فکر میں جڑے نکالی وہ فکر پھلی پھولی تو پھر جا کے تحریک آزادی چلی اور تین صدیوں تک اتنی کوشش ہوئی تو پاکستان بنا اب بننے کے بعد ستر سال گزر گئے بنانے والوں نے تو حق ادا کر دیا حق ادا کر دیا یعنی اتنا مشکل کام تھا جس کا سوچنا بھی بڑا مشکل ہے اب دیکھو نا انگریز اور ہندو دو بڑی آفتیں انگریز اقتدار میں ہے اور ہندو اکثریت میں ہے اور بیٹ مسلمان ہیں وہ چرچ اور مندر کے بیٹ مسجد بنانے کا نعرہ لگا رہے ہیں تو نعرہ لگا کے ڈٹ جانا ہاں ہم نے لگایا ہم بنائیں گے ہم چلیں گے جانے دیں گے پھر جانے دیں اب دیکھو نا اب بنا ہوا ملک ہے بنا ہوا ملک اس میں اس کی قومی اسمبلی کی سیٹوں میں سے ایک سیٹ اس نعرے پہ لینا اس نعرے پہ کہ یہ قرآن کے لیے ہے یہ ایمان کے لیے ہے اس میں برادری سسٹم پر ووٹ نہیں ہوگا اس میں رنگ نسل کا ووٹ نہیں ہوگا اس کے نظریے کا جو مخلص ہے ایمان اس کا ہوگا تو تمہیں ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی جس پاکستان بنے ہوئے کے اندر مذہب کی بنیاد پر لنکار کر کھلے عام ایک سیٹ بھی نہ لی جا سکے اتنی رکابٹے ہیں تو مذہب پر وہ پورا ملک بنانا پھر کتنا مشکل تھا پورا ملک مذہب کی بیس پہ یعنی آپ تو وہ تو ڈیریکٹ انگریز موجود تھا اب تو ان کے غلام غلام ابن غلام آگے چلتا چلتا سلسلہ وہ خود تھا اور ہندو خود تھے قربان جائیں ان ازادی کے مجاہدین اور قائدین پر انہوں نے تو حق ادا کر دیا لنکار کے مذہب کے نام پر نعرہ لگا کر ملک بنا گئے اب اس کے بعد بنتے ہی اس کو ختم کرنے کی سازشیں شروع ہوئیں ستر سال ہم انتظار میں ہمارے بڑے انتظار میں رہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جماعت ہو لیکن جماعت آج تک نہ ہو سکی بلکہ جب بھی یہ الیکشن میں بھی ہم تقریریں اسی کی کرتے رہے ہیں کہ جب بھی امام منتخب کرنے کا وقت آیا تو قوم کو لوری دے کر سلایا گیا یہ بتا آنا گیا کہ یہ بنا کس مقصد کے لیے تھا وہ چنوں جو جماعت کرا سکے وہ چنوں جسے مسجد پسند ہو لیکن اسے چنا گیا باری باری کئی سالوں میں کہ جیسے سورہ اخلاص بھی نہ آئے تو جماعت پھر کیسے گرہ جس کا ذوق کنجر خانے میں پورا ہوتا ہو شراب خانے میں پورا ہوتا ہو جو مسافر مندر اور چچکا ہو جو مسجد کا رستہ ہی نہ جانتا ہو وہ مسجد آباد کیسے کرے یہ درد ہے ہمارا ہر موقع پر کہ ہمارے بیس لاکھ سہیدوں کی روحیں ہم سے پوچھیں گی کیاملت کے دن کہ تمہیں دے جو آئے تھے تم اتنی نہیں تھے کہ ولی ہوئی مسجد آباد کر لیتے تم نے کوئی خون اور چاننے تو نہیں دینی تھی وہ تو عملے نہیں تم ہمارے پیچھے بارس تھے وہ ولی پوچھو گے وہ پیر جمال علی شاہ پوچھے گے وہ محمد علی جناب پوچھے گے وہ حضرت شاہب دل علی میرچی پوچھے گے وہ پیر آف مند کی شریف پوچھے گے وہ پیر آف زکولی شریف پوچھے گے وہ شاہ مصطفیٰ رضا بریمی پوچھے گے وہ حضرت حدیث پوچھے گے کیوں نہ جماعت ہوئی ہم اس میں رو رہے ہیں اور دوسرا ٹولہ کہتا ہے مسجد ہی نہیں ہونی چاہیے ہم تو یہ نا کہ مسجد میں جماعت کیوں نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں مسجد کھڑی کیوں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں چیلنج ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ملک بنے اور پھر قائن بھی رہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لئے چیلنج ہے منقی نہیں ہونا چاہیے اب دیکھو کتنا اس کے درمیان فرق ہے دو نظریوں کے درمیان یعنی جو وائٹ ہاؤس کے اندر نظریہ ہے جو اسرائیل میں تلعبیب میں نظریہ ہے جو دیلی میں نظریہ ہے جو برطانیا ویسٹ مینر اور جنین میں نظریہ ہے وہ تو واضح کہتے ہیں کہ مذہب کی بلیاد پر تو جماعت نہیں ہونی چاہیے ملک کیسے بن گیا ہے مذہب کو اتنا یعنی مذہب سے مراد مذہب اسلام وقت ہے سب برابر ہے تو پھر سب کو تو جدہ جدہ ملک دینے چاہیے ان مسلمانوں کو کیوں مذہب کی بیس پر ملک دیا گیا لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ بیس ختم کرو کہ اس پاکستان کا تعرف اسلام سے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسلامی سلطنت ہے اس کا اسلامی نظریہ ہے اس کا اسلامی تشخص ہے وہ اس تشخص کو ہٹا کر کہتے ہیں پاکستان رکھ لو کہ علاقہ ہے ایک بادر کے بار بھی ہے اس طرف بھی ہے ان کو یہ نہ تانا دو کہ وہ بتوں کا ہے اور اگر یہ نہ کہو کہ یہ اللہ والوں کا ہے اس طرح جیوں آپس میں اس مذہبی سلافت پاکستان کی ہٹا کر پھر پاکستان امریکہ کہتا ہے مجھے منظور ہے اور ہمیں یہ ہے کہ ہماری بیس لاکھ جانوں کا کیا بنے گا تحریک چلانا چار دن بڑی مشکل ہے تو جنہوں نے نسل در نسل تین صدیوں چلائی اور پھر یہ پاکستان بنا وہ ہمیں پوچھیں گے کہ نہ اہل اتنے تھے تم مسجد آبان کرنا جماعت کرانا تو در کنار تم نے تو انٹر بھی بیس دیں اس کی اور اس جگہ تم نے مندر بنوا لیا اور جب اندر سے نظریہ ڈیمج ہو جائے تو پھر سرحدیں نہیں بچ سکتی سرحد پاکستان کی اس لیے محفوظ ہے کہ پہرہ ایمان کا ہے سرحد اس لیے محفوظ ہے کہ پہرہ قرآن کا ہے سرحد اس لیے محفوظ ہے کہ پہرہ ختم نبوت کا ہے سرحد اس لیے محفوظ ہے کہ پہرہ عقیدہ توحید کا ہے ورنہ ٹیکنالوجی تو اپس میں براپر ہے فرق آئیڈیالوجی کا ہے ہمارے اصلے کا توڑ ہے بھارت کے پاس مگر حسن صدیقی کے ایمان کا توڑ نہیں ہے یہ ہے اس میں ایک واضح طور پر فرق یہ فرق ہے اور خود حسن صدیقی جس شاہین نے وہ گد مارے اس کا انٹریویو سنے کیا جذبہ تھا کیسے ہوا ادھر اسرائیل کہتا ہے ہم نے جو مزائی بھارت کو دیا تھا وہ تو کبھی نشانہ بھولتا ہی نہیں کیا بجا ہے کہ پاکستان میں چکر لگا لگا کہ اسے نشانہ ملتا ہی نہیں حسن صدیقی نے کہا کہ وہ جذبہ اسی وقت ہی میرے اندر پیدا ہوا تھا اور میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں گرمی اور حرارت کتنی تھی اب ہمارا دشمن اس کی تحریک ہے ہمارے پاکستان کی ہر دشمن کی یہ تحریک ہے کہ یہ مذہب والا جو اس کا سلسلہ ہے کہیں یہ ختم کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں مذہب کی جو قوت ہے اس کا ہمارے پاس توڑ نہیں ہے تو جس طرح ایک بہت بڑا پہلوان ہو جس کے مقابلے میں کوئی نہ آرتا ہو تو وہ کہے ایک بندہ کھڑا جائے کہ میں اسے کشتی لڑتا ہوں لیکن بس اس کو میری دو شرطیں منوالو ایک تو یہ ہے کہ اس کو نے دائیں پاؤں اس کا باندہ ہوا پھر دیکھو میں اسے کشتی کرتا اب دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں باندہ ہوا ہو نا پہلوان کا یہ تھوڑی پابندیاں ہیں اور پاکستان سے مذہب کو نکال کر پیچھے علاقے کو لڑانا یہ اس سے بڑی پابندیاں ہیں پاکستان اگر علاقہ علاقے کے مقابل ہوگا بطن بطن کے مقابلے ہوگا تو پھر وہ جذبہ نہیں ہوگا لیکن جب پاکستان بحیثیت نظریہ اسلام کے ہوگا تو پھر بتوں کے بجاری کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے تو یہ ان کی تحریک ہے کہ اس کے جو ریلیجیس آئیڈنٹیٹی ہے مذہبی تشموش یعنی اسلام کا وہ ختم کرو تو پھر اس کو تم ہرا سکتے ہو تو ہم تحفظ پاکستان جو جو جگرافیائی سرحدیں ہیں ان کے تحفظ کے ساتھ نظریاتی سرحدوں کا تحفظ چاہتے ہیں چونکہ جگرافیہ بچا تب ہے جب نظریہ کا پاور موجود ہے اور جگرافیائی سرحدوں پہ حملہ ہوتا ہے ہر طرف شور مج جاتا ہے لیکن نظریہ پہ روزانہ گولی باری ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر سے ہو رہی ہے اور نظریہ ڈیمیج ہو رہا ہے نئی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان مطلب اس کا کیا ہے پاکستانیت کیا ہے پاکستان کا نظریہ کہاں سے چند کے آیا ہے تو پاکستان زندہ آباد کانفرنس اس میں ہم جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کا انشاءاللہ لاحے عمل پیش کریں گے کہ یہ پاکستان محفوظ کیسے رہ سکتا ہے اور کیا کیا خلصی ہو رہی ہیں اور کیا کیا زہر پر شربت اسے مکس کر اس کو دینے کی کوشش کی جائے ہے اور کبھی لفظ انسان کے نام پر کبھی لفظ وطن کے نام پر اس طرح کے مختلف چیزیں ان کو بلت میں تقسیم کیا جاتا ہے تو پاکستان کی آئیڈیالوجی نظریہ پاکستان اس پر پھر یہ پاور ہے ہمارے فوجی میں پاور ہے ہمارے عوام میں کہ دشمن اس کو بھاگ چکے ہیں تابیت انہوں نے یہ ساتھ شروع کی کیا چیز اگر ان کے ملک کی تفظ میں مذہب مکس رہا تو ان کا ہر ہر بابا بھی جنڈا لے کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کہ فوج اگر ہماری بارڈر پار کر کے چلی بھی گئی تو یہ جلو موڑ کے ارد گرد کے دیاتی بھی مار مار کے ان کو بندر بنا دے گئی کیونکہ ان کو ڈنڈا مارنے میں شوق ہوگا اور انہیں تھنڈ ملے گی کہ شکر ہے مجھے پھر وہ بدر والی سنت تازہ کرنے کا موقع بھی ملا ہے یہ شکر کرے گا کہ درمیان بارڈر سے آیا تو ہے نا میری طرف میں تو ڈھونڈ رہا تھا کہ کبھی مجھے ایسا موقع ملے کہ مجھے لذت آئے جہاد بھی وہ چاہتے ہیں کہ مذہب علیدہ کرو یہ جو انصر ہے نا اس کو جدا کرو اب یہ جب ہمارا یہ تازہ صورتحال بیت پیچ پہ وہ یہودی تینک ایک ہے اس کی خبر شایہ ہوئی اور میں حیران رہ گیا کہ پچیس سال سے میں اپنی اکثر تقاریر میں جس نظریہ کا بار 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 ذکر کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے کبھی یہ ہے کہ ہم افیار کٹتی ہیں کبھی زلہ بندی ہے کبھی یہ ہے مانی اور بتائی انہوں نے کہا میں وہ آپ کو دعوت دیتا ہوں نیٹ پر بھی دیکھ لیں گیارہ مارک نوائے وقت کا بیک پیچ پہ یہ بیان جہود کی طرف سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو شکست نہیں ہو سکتی کس لیے کیا اس کے اصلیہ کا کوئی مقابلہ نہیں ٹیکنالوجی کا کوئی مقابلہ نہیں پاکستان جس بیش پہ بنا ہے اس کے ساتھ جو عوام پاکستان کا پیار ہے اس پیار کا کوئی مقابلہ نہیں یعنی کہ جو ملک بنا ہوتا رنگ کی بنیاد پر تو لڑائی ہوتی ہے تو گورے رنگ والے سارے آجاؤ کالے رنگ والوں سے لڑائی کرنی ہے رنگ بولی نسل جگرات ہیا بندے کے اندر وہ حلچن نہیں مچاتا جو حلچن مذہب مچاتا ہے تو یہ پاکستان انہوں نے لکھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ سور ریاست کیا ہوگا اب دیکھو بطور مثال اگر خدا نہ خاستہ پنجاب اور سندھ میں کبھی لڑائی ہو جائے اور یہ دو ملک ہوں کبھی بھی ایسا نہ ہو لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک ملک بنا ہوا پنجابیت کی زور پر دوسرا سندھی ہونے کے نعرے پر اب جب یہ لڑائی ہوگی تو یہ کوئی دینی مان والا تو مسئلہ نہیں ہوگا یہ ہوگا کہ برادری والا بولی والا اور اس میں کہ ہر دکاندار بھی اٹھائے کاشتکار بھی اٹھائے ہر بندہ اٹھائے وہ کہیں گے نہیں یہ ٹھیک ہے پنجابیت بہلے کہ ہم جان دیں پنجابیت کے لیے ہم اپنا سب ہے اور آج پنجابیت سلی میں بھی یہ بات ہے مسلمان کے اندر تو اسرائیل نے یہ کہا اس کا یعنی جو نافتہ ہونے والا منظر ہے آج اسے روکا نہیں جا سکتا چونکہ جب بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت رکنا تھا کہ مذہب پر مرکلی ہونا چاہئے جب دنیاد میں مذہب مکس ہو گیا اب یہاں سے مذہب نکالا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا جب مذہب اسلام نظریہ پاکستان سے نکل نہیں سکتا تو اسرائیل نے کہا دنیا کی کوئی قوت پاکستان کو فتح کر نہیں سکتی کیونکہ یہاں مذہب انہوں نے کہا سو ایتم بم سے زیادہ زور ہے ایک مسلمان کی اندار مذہب پر جب وہ مخلص ہوتا ہے اب دشمنوں کو سمجھ آئی لیکن ہمارے کتنے لوگوں کو ابھی تک نہیں آ رہی اب والے حکمران ہو یا کم والے وہ سب کا دیس ایک جیسا ہے ایک جیسا ہے تو ان کے بیس لاک شہید بتاؤ کہا مگر بیس لاک جان نے مذہب اسلام کے لئے دی تھی بتخانوں کے لئے نہیں دی تھی اور ایک بھی بت کا پجاری یہ نعرہ نہیں لگا رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ یہ ان کا نعرہ نہیں تھا یہ ہمارا تھا تو ہم ان کو پناہ دیں گے ہم ان کو شرائط کے اسلام کے لئے بنایا یہ دوسروں کا ملک نہیں یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور اسلام نے اقلیات کو حقوق دی ہے وہ سارے حقوق ان کے محفوظ ہوں گے اور ان پر جو حقہ اسلام کا جو شریعت ہے وہ انہیں پورا کرنا ہوگا اب یہ سازش اتنی بڑی کہ پاکستان سے مذہب کو مائنس کرو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی جسم سے جان نکال دو تو پھر مردہ جسم کی کیا ویلیو ہے اگر پاکستان سے کنسپٹ آف اسلام کو مائنس کیا جائے تو پیچھے پھر درمیان میں اس باڈر کی حیثیت کیا ہے یہ تو یوں ہی ہوگا ہے جیسے پنجاب اور اگر کبھی ایسا ہو تو اس قابل بنیاد ہو تو یہ بیس لاکھ شہیدوں کے خون پر بنا اس واسطے اب ہم ہر طرف سے خطرات میں گر ہوئے پاکستان کے تحفظ کے لیے یہ نعرہ نگا رہے ہیں اور یہ مذہب ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی فوج کا کوئی اس کی ضرب برد سہی نہیں سکتا مقابلہ کر نہیں سکتا اس میں بڑی چیزیں وہ گھنٹوں کی بات ہے بہت بڑا دخل ہے اب دیکھو ایک بندہ دلیر کیسے ہوتا ہے ایک بچہ مثال کے طور پر لڑائی اس کی گلی میں کسی کے ساتھ ہو جائے اسے پتہ ہو میرا اببہ مجھے دیکھ رہا ہے اور دوسرے کو کہ میرا اببہ تو آئی بہت ملک نہ بھی میرا بھائی ہے اب جسے پتہ میرے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں اببہ بھی دیکھ رہا ہے تو کچھ اگر میں نے ساتھ ہوا تو وہ فرن پہنچ جائیں گے یہ بھائی شریف میں ہے کہ قیامت تک جو مسجد سے تنکہ اٹھا کے بھی بہر پہنکے گا مسجد کی سفائی کی نظر سے میں اسے بھی دیکھوں گا اور میں دیکھ کے اس کے لئے دعا بھی کروں گا اب یہ فوجی جو ہے کتنا دنیر ہوگا کہ ہمارے رسول علیہ سلام مجاہد کو یہ پتہ ہے کہ مسجد سے تنکہ اٹھانا والا بھی سرکار کی نظر کرم پا جاتا ہے اسے پھر یقین ہے کہ اگر میں مودی کو ہند کی سرزمین سے اٹھا کے بہر پہکوں گا تو مجھے تو سرکار بڑائی نام دے گی تو اب اس کے جذبوں کا توڑ کہاں ہے بدپرستوں کے پاس ان کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں نہ ہمارے قرآن جیسا قرآن نہ ہمارے ایمان جیسا ایمان اب ادھر جن کو وہ پوچھتے ہیں ان میں وہ سنی نہیں سکتے وہ بولی نہیں سکتے اور ادھر ہم ہیں کہ ہمارے لیے اتنی اتنی پاور ہے سکتانی فوجی میں کن کن ذرائع سے قوت آتی ہے قرآن سے دلیل حدیث سے دلیل اور پھر اس علاقے کے لئے سرکار نے کوٹا مخصوص کیا یعنی اگرچہ سرکار ہسی طور پر ہند میں آئے نہیں تھے تشریف فرمانی ہوئے تھے لیکن لاحے عمل ہند کا دیا تھا دعائیں مانگی تھیں اور فوج غزوہ ہند جو احدیث سندے سی سے ثابت ہے ان میں تو یہاں تک فرما دیا سنن نسائی میں سندے سی سے ہیں دو رشکر میری امت کے ایسے ہیں کہ ان میں نام آ جانا جنت کی ٹکٹ قرار بائے گا ان میں بندہ کھڑا ہے کون کون صرف پہلا اصحابت تغز الہند وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا غزوہ ہند کوئی ایک غزوہ نہیں یہ دور صحابہ سے شروع ہو کر حضرت عیسی علیہ السلام کی آمد تک مسلسل جاری ہے اور پاکستان اس کا ایک مرچ اور قلعہ ہے اور اس غزوہ ہند اکٹھا کر کے یہ تیس مارچ کے لیے مقالہ تیار کیا ہے اس میں واضح طور پر بادر پار ایک نئے پاکستان کی خوش خبری سنائی گئی تو جب ہمارے فوجی کو پتہ ہو کہ سرکار تو بتا کے گئے کہ فلان جگہ تم نے جھنڈا لگانا ہے اس کا جذبہ مزید ہے کہ سرکار فرما گئے اور پھر یہ دیکھو ہم اب نعرہ لگانے میں کتنی لذت محسوس کرتے ہیں جب اللہ تعالی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس وقت اگر کسی کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے درمیان میں کہ وہ اللہ رسول کو نہیں مانتا تو اس کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ہمیں قرآن میں ایسے لوگوں کو جنجوڑنے کا حکم ہے کہ انہیں پتا چلے کہ کیوں ہم بے آثرا پھر رہے ہیں ہم بھی وہاں چلے جائیں جہاں اللہ کی طرف سے انعیت بھی ہوتی ہے اور تاجدار ختم علیہ السلام کی نگاہ لگوہت بھی ملتی دیکھو غزوہ احد صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب کافی نقصان ہو چکا تھا مسلمانوں کا شادتیں بہت ہو چکی تھیں تو ابو سفیان ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑا تھا انہوں نے نعرہ لگایا پہاڑ پہ چڑھ کے لنالعز ولاعز لکو ہمارا عزہ ہے تمہارا کوئی عزہ نہیں ہے عزہ اپنے بدھ کو بدھ کو وہ کہہ رہا تھا ہمارا عزہ ہے تمہارا کوئی عزہ نہیں ہے تو اب میرے آقا علیہ السلام نے فرما اسے جواب دو صحابہ نے کہا مابو پھر خود فرماؤ کیا نعرہ عام لگا ہے تو سرکار نے فرما اسے مولا نہیں ہے مکہ کے مشرق تمہارا کوئی مولا نہیں ہے یہ صحیح بخاری ہے تم اپنا اوزہ لیے تھی رہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا اب اگر آج ہم مودی کو کہیں اللہ ہمارا مولا ہے وہ مودی تیرا کوئی مولا نہیں ہے تو یہ تو ہم تو سرکار بلا نعرہ لگا رہے ہیں جو مسرقین مکہ کے خلاف سرکار میں لگایا تھا اور کوئی ہم نعرہ لگانے میں آگے صورتحال میں گڑھ بڑھ بھی نہیں کر رہے کہ ہم کسی مسلمان کو کہہ رہے ہوں کہ تیرا کوئی مولا نہیں ہے ہم بتوں کے پجاریوں کوئی کہہ رہے ہیں کہ بتوں کے پجاریوں تم اپنے بت پاس رکھو اللہ مولانا ولا مولانا کو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اب تمہارا دل مانتا ہے کہ ہمیں انڈیا کی طرف مو کر کے یا پوری دنیا میں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اسلام میں نہیں انہیں کہے آجاؤ وقت ہے ورنہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اللہ مولانا ولا مولا لکم تمہارا کوئی مولا اے اسلام سے بہر لوگو تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اب یہ کوئی فرقہ واریت نہیں یہ کوئی ہیٹ فل سپیچ نہیں یہ کوئی وائلنس نہیں یہ ہمارا قرآن ہے یہ ہمارا دین ہے اس پر ہی پاکستان بنا تھا نبی 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 نہیں اب کھ اس میں ہندو ہوں سکھ ہوں نسارہ ہوں یہود ہوں رب رب سارے جہان کا ہے اور مولا صرف مسلمان کا ہے جملے بخاری مولا کر رہے ہو اب تم جو وحدت ادیان کو چیلنج کر رہے ہو ریلیجیس فریڈم کو ڈیمج کر رہے ہو تو ہم تو اپنے قرآن کا نعرہ گردن کٹ جائے تو پھر بھی دیکھو یعنی کتنی ضرورت ہے قرآن مجید پڑھنے کی کتنے لوگوں کے ذہن میں پہلے تو یہی ہوگا کہ یہ جلالی صاحب نے آج کو نیا شروع کر دی ہے مسئلہ لیکن میں نے تو بخاری سے پہلے حدیث پیش کی اور پھر آیت پیش دی اور آیت وہ جس کا ترجمہ تمہیں خود بھی آرہا لا کا معنی ہے نہیں مولا کا معنی ہے رب ہے سارے جہانوں کا اور مولا ہے صرف مسلمانوں کا اس کی آگے وضاحت ہیں کیونکہ مجھے اللہ کی توفیق سے میں نے پچیس سال مسئلہ توحید میں سپیشلائیزیشن اختیار کریڈ آف ون لیس یعنی لفظ اللہ اور لفظ خدا یہ آپس میں مترادف ہیں جو احکام لفظ اللہ کے ہیں وہ لفظ خدا کے ہیں جیسے لفظ اللہ اللہ کے سوا کسی پر بولنا کفر ہے لفظ خدا بھی رب کے سوا کسی پر بولنا کفر ہے لیکن لفظ مولا اس کا اور حکم ہے لفظ رب کا اور حکم ہے اب ہم وہ ہے کہ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَ لَّذِينَ آمَنُونَ رب خود جنہیں کہے میں ایمان والوں کا مولا ہوں مولا لذین آمَنُونَ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اللَّهَ مَوْلَ لَهُمْ کافروں کا کوئی مولا نہیں اب آگے ہماری کیا صورتحال ہے ہمارا جو مولا ہے اس نے دیکھو نا ایک وہ قوم جس کا ایک مولا بھی نہ ہو اور دوسری وہ قوم جس کے کروڑوں مولا ہو یا وہ ان کے سامنے دو میٹ بھی نکار سکتے جنہا ایک بھی نہیں ہے مُتی گروب کا ایک مولا بھی نہیں ہے اور ہمارے کتنے ہیں وہ اللہ تو ہے ہی اور وہ قرآن میں کہتا ہے تمہارا اللہ بھی مولا ہے تمہارے جبریل بھی مولا ہے تمہارے نیک مومن بھی مولا ہے اور ہمارے نمی نے سلام فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اگر لفظ مولا اللہ پہ بولا جائے گا مطلب اور ہوگا بندے پہ بولا جائے گا مطلب اور ہوگا مگر مومن تو آج سجدے میں سر رکھے قیامت کے دن اٹھائے تو پھر بھی اس بات کا بھی حق نہیں پورا ہو سکتا کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مولا نے ہمارے کروڑوں مولا بنائے ہے اور ادھر کسی معنی کا ایک مولا بھی نہیں ہے یہ ہے ہماری قوت عقید توحیر سمیلا اس لئے ہم کر رہے ہیں یہ ہماری قوت ہے اب دیکھو نا چھوٹا سا آسرہ بھی یعنی اگر ایک خانہ دشمن کا خانلی ہے بلا تشبیح و تمثیل کوئی ایسی قسم کی فوج ہمارے پاس اگر ہم ایک چوتھی بنا لیں کہ بغیر کسی جہاز کے اڑ کے اپنے چھوٹے چھوٹے پر ٹکنالوجی سے لگوا کے وہ جائیں اور مار کے آ جائیں اور انڈیا کے پاس ویسی نہ ہو تو صرف اتنی بات ایک ہی اس کی سکست کے لئے کافی ہے کہ ہمارے ادھر جائیں نہیں سکتے جہاز پہ جائیں گے تو نیچے گرائیں گے ویسے ایک ایک اس طرح کیسے جائیں ان کی ایک منفرد تیز آگئی ہے تو بلا تشبیح و تمثیل اب ان کا کوئی مولا کسی معنی بھی نہیں ہے نہ اس معنی میں جو اللہ مولانا ہے اس کے مقابلے بھی ان کا کوئی مولا نہیں پھر حضرت صدی کی اکبر ہمارے مولا ہے فروқ عاصم ہمارے مولا ہے عثمان غری ہمارے مولا ہے مولانی ہمارے مولا ہے امام حسن امام حسین ہمارے مولا ہے چندتے چندتے داتا گنج بخش میں ہمارے مولا ہے اگر ان کی پرلے کیا ہے تو اتنے اتنے وہ مفلوق الحال ہیں اب انہیں یہ ہے کہ یہ جو چیز صرف ان کے پاس ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں یہ پبندی ان پہ لگاؤ کہ اس لحاظ سے نہیں آنا مارنے کے لیے یہ سائل پہ کرو مولا والی بات اماران والی قرآن والی نہیں علاقہ علاقہ کھیلنا ہے وطن وطن اس طرح کے بچے کھیلتے ہیں نا تو اپنی شرطیں لگاتے ہیں تو وطن وطن کی کھیل ہوگی علاقے علاقے کی کھیل ہوگی تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ مولانا ولا مولانا تو یہ قرآن یہ سنت اور دیکھو اور یہ ساری تشریحات ہمارے فوج کے جوانوں کے ذہن میں ہو کہ ہمارے تو اتنے حاصلے ہیں اوپر اور ہماری طرف اتنی نگاہے ہیں اور ہمارے اتنے سارے ہیں ارے وہ حجاز میں موجود مولا تاجدارِ ختمِ نغلوت حجرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاص تجلی کا شعبہ جو داتا دربار پہ قیم ہے انڈیا والوں کو تو یہ مولا بھی کافی ہے یہ اور کوندر مولانا نے پہلی جنگ میں 65 میں انہیں دیکھ بھی لیا کتنے قرآن و سنت سے باقی پر بھی لفظ مولا میں نے بولا جو قرآن نے کہا تو یہ صورتحال ہے کہ اس قدر وہ یتیم خانے میں ہیں اور ہم اس قدر غلین ہیں اللہ کے فضل سے اتنی ہماری قوت ہے تو ہم کیوں نیچے لکے رہیں ہم کیوں ان سے کوئی معافی مانگیں ہم کیوں کہیں کہ یہ ہے وہ ہے جس بیش پہ پاکستان بنا تھا اسی پہ بچانا ہے اور اسی سے بچے گا اور نظریہ کے اوپر جو فائل کر رہے ہیں انہیں ہم نے سمجھانا ہے کہ یہ نظریہ پاکستان کی جان ہے اس کو نکالو گے تو پیچھے معذلہ ڈیڈ باڈی رہ جائے گی پھر مقابلے کا سوچو بھی نہیں کہ کسی سے تم کر سکو گے اس بیش پر ہم کتنا بڑا پروگرام کر رہے اور اس میں ایک تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس ایریا کے لیے جو ہند پاکستان سرکار نے اسے دیکھ کر کیا اس وقت لاحے عمل دیا تھا کیونکہ آپ ساری روی زمین کے نبی ہیں اور قیامت تک کے ہیں تو آج کے حالات کا وہ لاحے عمل جو سرکار کی احادیث میں موجود ہے اور وہ کتابیں صدیوں سے چھپی ہوئی ہیں آج ہم چھاپ کے کوئی اپنی طرح سے گھڑ کے لیے پیش کرنے لگے سب سندے موجود ہیں سارے سالوں کے اندر صرف یہ ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہم نے کوشش کی اور وہ سب کچھ ہم نے اکٹا دیا اور اس نیت سے کہ دیمک لگ رہا ہے نظریہ کو تو وہ دیمک ہٹایا جائے اور کسی گالی سے نہیں بڑھ کے قرآن و سنت کے دلائل سے کہ مومن ہیں یہ ہمارا نساب ہے یہ ہے کہ کوئی ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے یہ فرمایا ہے یہ فرمایا ہے اور اس میں سرکار نے فرمایا کوئی متی کا گھر یا کوئی بالوں سے بنا ہوا ان اونس کا خیمہ ایسا نہیں رہے گا کہ جس میں میرا اسلام داخل نہ ہو یعنی زمینِ ہند کا چپہ بھی نہیں بچے گا کہ جو مندر کے حصے کا ہو ہر ہر چپے پہ تاجدارِ مدینہ کا جنہ رہے گا یہ سرکار فرما چکے ہیں اور اس کی سندے ہیں ہمارے پاس اس کا طریقہ ہے شرطے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری یہود سے نڑائی ہوگی اور تم ان پر مسلط ہو جاؤ گے اور دوسری میں ہے کہ صورتحال کیا ہوگی فرمایا صرف جہاد فوج یا یعنی باقیدہ جو برتیوں وہ نہیں کریں گے فرمایا اتنا اتنی ہوا چل جائے گی اسلام کی کہ درخت بھی کہے گا تال یا مسلم آزا یہودی یون ورائی فطر ہو مسلم آجا آجا یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے تو کیا کر یہ نہیں کسے آکے سینے سے لگا درخت کو بھی مذہب کا اتنا پتہ ہوگا درخت کو بھی جتنا کسی کم وقت کو آئے پتہ ہی نہیں درخت کو پتہ ہوگا کہ یہ سینے سے لگانے والے نہیں یہ کھا کرنے والے آزا یہودی ورائی فطر ہو سیاستہ بھی حدیث ہے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو آکے قتل کر درخت نہیں پھر پتھر بھی بولے گا اور پھر متلکن کافر والی حدیث صرف یہودی یعنی اگر ایک درخت کہے گا کہ یہودی چھپا ہے تو پچھر کہے گا مودی چھپا ہے لیکن پتھر درخت بولیں گے تب جب ایمان والے خود اپنے درو دیوار کو یہ نظریہ پکوانیں گے اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ کو دوست مت بناو جب یہ گلی گلی میں ہم پکوائیں گے قوم کو اور قوم پکا جائے گی پھر درخت بھی بولیں گے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو پتر سلکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اور اگر ادھر سے جفیاں ڈالی جا رہی ہو اور یاریاں کی جا رہی ہو تو پھر درختوں کو بولنے کی کیا مجبوری ہے پھر پتھر نہیں بولیں گے وہ ہمارے لسکر کے سپاہی تاپ بنیں گے جب ہم شرائط کوری کریں گے تو کتنی امور ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم کیوں زلط و رسوائی کا رستہ دیکھیں اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں وہ رستہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا آخری امت ہیں ہم ہمارے پاس نساب ہے اس وقت ہم نے کس طرح چلنا ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کے نہیں گئے یہی تو حد نبوت ہے کہ سرکار نے ہر ہر موڑ پہ بنب شریعت کا لگایا ہے اور ہمیں سب کچھ بتایا ہے صرف ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں سنیں اور اس پر عمل کریں اللہ خبارک بطالہ ہم سب کو اس عظیم مشن میں کامیابی عطا فرمائے ہم سب کچھ 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 کریں بالکر را존 ہر